اب یہ پانچمہ رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نساب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے زمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پیتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر پیتیس اور سورہ احزاب میں بھی ملکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پیتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن جیسے ایک ایک تاق ہے فیہا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لالٹینے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہیں وہ لیمپ ہوتے تھے اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو اور اس مصباح میں اس دیئے میں اس چراغ میں جڑایا جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو کس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماظت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو راغن زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یکاد و زیت و حیبی اس کا جو راغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے وَلَوْ لَبْ تَمْسَ سُنَار چاہے اسے ابھی آگ نے چھوہ ہی نہ ہو نورن علا نور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورن علا نور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یاد اللہ لنور رہی منی شاہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لئے اس کے اجزائے ترکیبی کے لئے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفتِ خداوندی موجود ہیں البتہ اس پر کوئی پردے آگئے ہیں اس کے اوپر جو ہے تو جلاف پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیاتِ الٰہیہ جو ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ اندر کے اندر جو جو دارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیئے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید ہی کئی آپ نے دیکھا اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بطی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بطی ہے بٹ کر یا یہ کہ وہ روئی کی بطی بنائی ہے اس بطی کا آگ لگاتے تھے تو جلتو رہا ہے تیل لیکن بواستہ بطی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرون اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لئے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لئے اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے دراز ہی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وحی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا اگرم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے ارز کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بہتاب تھا کہ ذراف قریب بھی اگر دیاج دائی آگئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہو تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تقدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگرچہ یہ کہ ملاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی پھر وہ لوگ ہیں جو درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چڑے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلیب اسی خواب میں پنہا غافل تنجرہ صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح کے اندر ہے روح ملکوکی کے اندر جو نور ہے یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعی طاق کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے طاق ایسے ہی ہوتے تھے ڈائیفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ابڈومنل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیہ کرنے والا حضور ہے اور دل تکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور علا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکر میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لئے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی جلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسمہ ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمائیہ بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمائیہ شئے ہے یہ ضرور نہیں کہ اس کے ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر خامخواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمائیہ ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفع اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی لندگی سے بھی پاک رکھا جائے وَيُسْكَرَ فِي حَسْمَهُ اس نے اس کا نام لیا جائے يُصَبِّهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآَصَال یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیل روشن ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لِجَعَالُنْ وَوْ جَوَانْ مَرْدُ لَا تُلْهِهِمْ تِجَالَةٌ وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ وَاِقَامِ صَلَاح جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے وَعِتَائِ زَكَاعَ اور زَكَاة کے ادا کرنے سے یا خافونا یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کانکتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْثَار جس میں کے دل بھی اُلٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی اُلٹ جائیں گی لِيَجْزِيَهُ مَنْ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَبِلُو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے آمال کی وَيَجِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اضافہ کرے اپنے طرف سے اپنے فضل میں سے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغِرِ حِسَاب اور اللہ تعالیٰ جاتا ہے جیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہم ربنا جعلنا منہم یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وَلَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس آیتِ دن میں رکھئے وَاللَّغِينَ كَفَرُ اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں محروم ہیں کافر ہیں ان کی نیکیاں ان کے عامال کیا ہیں کہ سرابن جیسے ریت ہو سراب ہو بقیتن ایک چٹیل میدان میں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتی ادا جاہو یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسر گھسر کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لَمْ يَجِدْهُ شَيِّنْ کچھ نہیں پاتا وہاں پر وَوَجَدَ اللَّهَ عِمْدَهُ اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فَوَفَّاہُ حِسَابَ تو اللہ تعالی اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابَ اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں لکھیں کوئی وقت نہیں اس کے لئے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ یہ نیکیاں سراب کے معنی ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے درید نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گھندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یغشاہ موجن اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوقعی موجن اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوقعی صحاب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اتانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لئے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں اندھیارے ہی اندھیارے ہیں ظلمات مازوہ فوقباس بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مذرق الحکیم